میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے کنویس کر رہا ہوں کہ آپ بقاعدہ اس کو لگائیں بلکہ دوستو میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو اگر یو ای جنر رہنا ہے تو آپ اس چیز کو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ آپ کو ویکسین لگانی پڑی گی اگر دوستو اب یہ آپ فری میں نہیں لگائیں گے مفت نہیں لگائیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئی گا کہ آپ کو پیسے دے کر لگانی پڑی گی اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج اس ویڈیو میں وہ لوگ جو کہ یو ای کے اندر موجود ہیں ان کے لیے کرونا کا جو ابھی ویکسین کا یو ای کے اندر ایک عمل جاری ہے ایک پروگرام سٹارٹ کیا جایا ہے اس کے حوالے سے کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یو ای میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یو ای گورنمنٹ نے ویکسین کو لگانا لازم قرار دیا ہے اور کون کون سے ایسے میک میں ہیں یہاں پر دوستو آپ انٹری نہیں کر پائیں گے جب تک کہ آپ نے یو ای کے اندر رہتے ہوئے کرونا کی ویکسین نہ لگائی ہو اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی انفرمیشن ہیں جو کہ کرونا کی ویکسین کے حوالے سے ہیں تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے جب تک آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے آپ کو اس چیز کی برابر سمجھ نہیں آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نہ آئیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچی رہیں تو دوستو جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے جب آپ کو ماسک کے فائن کے بارے میں بتایا تھا تو ساتھ میں یہ چیز بھی بتائی تھی کہ بہت جلد اس چیز کے اوپر اتنی سکتی سے عمل درامد ہوگا کہ آپ کو بغیر ماسک کے یو آئی کے اندر رہنے کی اجازت ہی نہیں ملی گی بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کو مزاگ میں لیا تھا ابھی میری ویڈیوز جب بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں تو اس میں ایک دو کامٹس لازم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ماسک کے جرمانے ہوئے ہیں اور معافی کا کہہ طریقہ کار ہے تو ابھی دوستو یو آئی کی جو کرونا ویکسنیشن کا پرگرام سٹارٹ ہے اس کو بھی میں آج آپ کے ساتھ یہ چیز کلیر لی طور پر بتاتا چلوں کہ یو آئی گورنمنٹ اس پرگرام کو سٹارٹ کرنے میں اور سٹارٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ سیریز ہے ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مزاگ ہے آپ یو آئی کے اندر رہیں گے اور اس چیز سے آپ بچ بچا کے یو آئی کے اندر اپنا ٹائم مزید یہاں پر پورا کر لیں گے تو دوستو ابھی آپ اس چیز سے بچ نہیں سکیں گے اس کی سب سے بڑی مثال آپ یہ لے لیں کہ کچھ دن پہلے جب آپ کرونا کا ٹیسٹ کرواتے تھے تو وہ کرونا کا ٹیسٹ آپ کا فری ہوتا تھا لیکن دوستو ابھی کرونا کا ٹیسٹ آپ کسی بھی جگہ سے کروائیں گے کچھ یو آئی کے اندر ایسی جگہ ہوں یہاں پر یہ ٹیسٹ فری ہوتے ہوں لیکن ابھی زیادہ تر مقامات کے اوپر آپ کو کرونا ٹیسٹ کی فیس ادا کرنے پڑے گی اگر آپ کرونا ٹیسٹ نہیں کرواتے تو اس کے بدلے میں پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ویکسین لگا لیں وہ فری ہے تو اس چیز کا مطلب یہی ہے کہ ابھی ویکسین کو لے کر یو آئی گورنمنٹ بہت زیادہ سیریز ہے ابھی ویکسین فری لگ رہی ہے اور مختلف مراکز یو آئی کے اندر قائم کی گئے ہیں یہاں پر ویکسین لگائی گئی ہے یو آئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پکی اناؤسمنٹ نہیں ہے یہ اس میں یہ چیز بتائی گئی ہو کہ آپ یو آئی کے اندر رہتے ہوئے لازم ویکسین لگائیں گے تب ہی آپ کو یہاں پر رہنے کی اجازت ملے گی لیکن کچھ محکمیں گورنمنٹ کے ایسے ہیں یہاں پر آپ اگر انٹری کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ کے پاس کرونا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے یا پھر دوستو آپ نے ویکسین لگائی ہوئی ہو ابودابی میں جب آپ دوسری اسٹیٹ سے وہاں پر انٹری کرتے ہیں ابودابی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ابھی یہ قانون بنایا گیا ہے کہ آپ کے پاس کرونا ٹیسٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس اگر ویکسین لگانے کا کارڈ موجود ہے یعنی آپ نے ویکسین لگا لی ہے کرونا سے بچاؤ جی تو آپ کو دوستو پھر ابودابی میں انٹری سے کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی تو اس لیے زیادہ لوگ ابھی ویکسینیشن کا عمل جو چل رہا ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں بہت زیادہ لوگ اس چیز کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے سائٹ ایفیکٹ ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ اس کو لگانے کے بعد جو لیڈیز ہیں ان کے اوپر یہ ریاکشن کرتی ہے برا ریاکشن کرتی ہے دوستو اس بیعث میں میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ یہ ریاکشن کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے لازم اس کے کچھ نہ کچھ دوستو سائٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یو اے ای کے اندر اگر آپ کو رہنا ہے تو ایک نئے دن آپ کو ویکسین لگانی پڑی گی بہت جلد وہ دن بھی آئے گا جب آپ کا ویزا دوستو رینیوول کرنے کا ٹائم آگا تو آپ کو سب سے پہلے اپنا ویکسینیشن کا کارٹ دکھانا پڑے گا اس چیز کو ابھی سے آپ اپنے پلے باندھ لیں اب آپ دوستو ایک بار لگا لیں گے تو پھر زندگی میں آپ کو دوبارہ سے اس کو لگانا نہیں پڑے گا یعنی آپ ایک بار کورس کر لیں گے تو دوبارہ سے آپ کو کورس کرنے کا پھر ضرورت نہیں پڑے گی میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے کنوینس کر رہا ہوں کہ آپ بقاعدہ اس کو لگائیں بلکہ دوستو میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو اگر یو اے ای کے اندر رہنا ہے تو آپ اس چیز کو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ آپ کو ویکسین لگانی پڑے گی اگر دوستو اب یہ آپ فری میں نہیں لگائیں گے مفت نہیں لگائیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو پیسے دے کر لگانی پڑے گی اور یو اے ای کے اندر دوستو آپ کو پتہ ہے پہلے کیا ہوا تھا جب یہاں پر آئی ڈی کارڈ سٹارٹ ہوا تھا یا کارڈ سٹارٹ ہوا تھا تو شروع میں یہ فری تھا لیکن دوستو جب اس کے اوپر فائن سٹارٹ ہوئے تو بہت زیادہ لوگوں نے پھر ایک ایک ہزار درم جرمانہ دے کر فرص میں ایڈی کارڈ بنائے تو اس لئے اس چیز کے بارے میں آپ سیریز ہو کر سوچیں اور میری ویڈیو آپ نے اگر پوری دیکھی ہے تو ویڈیو کے اندر آپ کو جو باتیں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی ویڈیو پسند آئیے تو لائنک ضرور کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ